السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں بہت مزیدار سا دے گی کورما آج ہم پرانی دلی سٹائل میں شاہی دے گی کورما تیار کریں گے اس کورما کو بنانا بہت آسان ہے بہت ایزی اور سمپل طریقے سے ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی ضرور سے پسند آئے گی سٹیپ بھائی سٹیپ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی آپ اسی طریقے سے فولو کرتے ہوئے بنائیے گا تو آپ کا کورما بھی اسی طریقے سے بہت مزیدار سا اور دانے دار سا بننے والا ہے تو چلیے پھر دیری نہ کرتے ہوئے فٹا فٹ سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں شاہی دیں گی کورما تیار کرنے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم ڈیڑھ کپ کوکنگ اویل ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو اویل کے جگہ پر گھی کا یوز بھی کر سکتے ہیں گھی سے کورما کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر گرام میں دیکھیں تو دو سو گرام کے برابر ہم نے یہ کوکنگ اویل ڈالا ہے اب اویل ہمارا جیسے ہی ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم پیاز شامل کریں گے اویل تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ پیاز شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے تین درمیانے سائز کی پیاز لی تھی ان کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر کے شامل کر دیا اب پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کے اوپر اچھا سا سنہری کلر آ چکا ہے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم نے گیز کو ہلکا کر دینا ہے اور ہلکے گیز کے اوپر اس کو ہم نکال لیں گے اگر پیاز کا کلر تھوڑا سا بھی زیادہ ڈرک براؤن ہو جاتا کورما کا ٹیسٹ ہمارا تھوڑا سا کڑوا ہو سکتا تھا اس لئے پیاز کا اپنے خیال رکھنا ہے اس کو اسی طریقے سے آپ نے سنہری سنہری ہی نکال لینا ہے یہ ہم نے تمام پیاز کو نکال لیا تھوڑی سی پیاز اس کے در ہم نے رہنے دی ہے جہاں پر ہم نے ایک کلو بیف کا گوشٹ لیا ہے آپ چاہے تو اس کی جگہ پر مٹن یا چکن کا گوشٹ بھی لے سکتے ہیں اب گوشٹ کو ہم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں یہ تمام گوشٹ ہم نے اس پر شامل کر دیا اب ہم گیس کو ہائی پیر کر کے اس کو دو سے تیمن اچھے سے بھونیں گے کہ گوشٹ کا کلر پنک سے وائٹ کی طرف آ جائے یہ طرح ہم نے اس کو بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشٹ کا کلر پنک سے وائٹ کی طرف آ چکا ہے اب ہم گیس کو سلوپے کر دیں گے اور اس کو کور کر کے پانچ سے ساٹھ منٹ کو کور کر کے اسی طریقے سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اسی طریقے سے ہم آہستہ آہستہ کر کے اپنا کورما تیار کریں گے یہاں پر ہم نے کورما میں خوش ملانے کے لیے کچھ گرم مسالے شامل کرنے ہیں یہاں پر ہم نے چھے سے ساتھ لونگ لی ہے ون ٹی سپون کالی میرچ ہے ایک چھوٹا تکڑا دارچینے کا ہے دو بڑی لائچی ہے چھے سے ساتھ ہری لائچی ہے ایک چھوٹا سا تکڑا ہم نے جائے فلکر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا سا تکڑا ہے اور تھوڑی سی ہی یہاں پر ہم نے جواتری لی ہے ون ٹی سپون زیرہ ہے اب ہم نے جتنے بھی گرم مسالے ہیں ان کو دو سے تین منٹ ڈرائی روست کرنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے دو منٹ اچھے سے ڈرائی روست کیا ہے زیادہ نہیں کیا بس ہم نے اس کو ہلکا سہی ڈرائی روست کیا ہے اب ان تمام گرم مسالے کو ہم گرائنڈر کے اندر پیس لیں گے اس کا ایک اچھا سا ہم پوڈر بنا لیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گوشت کو رکھے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر دو ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیس شامل کر رہے ہیں ہم نے گے اس کو ہائی پہ کر کے دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے بھوننا ہے اس کو ہم نے دو منٹ اچھے سے بھون لیا اب اس کے اندر ہم کچھ خوشک مسالے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے دیر چمچہ لال میرز پوڈر لیا ہے ڈیرر چمچہ ہی یہاں پر ہم نے دھنیا پوڈر لیا ہے آدھا چمچہ ہلدی پوڈر ہے اور ایک چمچہ یہاں پر ہم نے نمک کا لیا ہے یہ ہم شامل کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے تمام گرم مسالوں کو اچھی طریقے سے پیس لیا یہ ہم شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اب ہم اسے لو گیز پر اسی طریقے سے کبر کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اتنے ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے 12 سے 15 کاجو لیے ہیں 12 سے 15 ہی یہاں پر بادام ہیں یہ ہم شامل کر لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم تلیوی پیاز شامل کریں گے آدھی پیاز ہم اٹھا لیتے ہیں آدھی پیاز اس کے اندر ہم ڈال لیں گے یہ ہم نے پیاز ڈال لی اب یہ جو باقی کی بچیوی پیاز ہے اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے 3 چمچے بھر کے یہاں پر ہم دہی شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں باقی کی جو بچی بھی پیاز ہے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے اس طریقے سے ہاتھوں سے ہم توڑ کے کرسٹ کر کے اس میں ہم شامل کریں گے تاکہ ہمارا جو کورما ہے وہ بہت اچھا دانے دار بنے اب اس میں ہم آدھا کپ کے برابر دہی شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اب ہم گوشت دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ہمارا 90 پرسن کل چکا ہے بس اس میں تھوڑی سی کسر باقی ہے جو کے بعد میں ہم پوری کر لیں گے اب یہ بادام کاجو دہی اور تلوی پیاس کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پیسٹ ڈالتے کے ساتھ کتنی اچھی سی گریوی تیار ہوئی ہے اور ٹیسٹ بھی ہمارا بہت اچھا سا آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی سے کتنی اچھی سی تھکنی ساتھ چکی ہے ہم نے گیس کو لو پر رکھ کر اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے کور کر کے اسی طریقے سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو رکھے ہوئے اب اس کے اندر جو یہ تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم خوشک کر لیتے ہیں اس کے ہم بہت اچھی سے بنائے کر لیں گے کہ جتنا بھی اوئل ہے اس کا لیدہ ہو جائے دانیدار بن جائے اور اوئل اس کا سیپریٹ ہو جائے اس کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے بھون لیا اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہمیں تھک لگ رہا ہے ویسے تو کور میں میں پانی نہیں ڈالتا لیکن ہم تھوڑا سا اس میں پانی ڈال رہے ہیں گریوی لانے کے لیے تو ہم اس میں آدھے کپ کے برابر پانی شامل کریں آپ چاہیں تو اس میں پانی نہیں بھی شامل کریں یہاں پر ہم نے آدھا کپ پانی ڈال دیا اب ون ٹی سپون کے برابر اس میں ہم کیورا ووٹر شامل کر رہے ہیں اگر آپ کیورا ووٹر کی جگہ پر کیورا ایسنس ڈالیں تو اس کے چند کترے ہی ڈالیے گا اب ہم اسے کور کر کے پانچ بند کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور گیس کو ہم نے لو پہ ہی رکھنا ہے پانچ بند ہو چکے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے دار سا دانے دار سا ہمارا کورما بن کے تیار ہوئے امید کرتی ہوں آپ کو ریسی پی ضرور سے پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسی پی اچھے لگے تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اگر اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے ساتھ اگھنٹی کا بٹن وہ بھی تباہ دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز فوری مل سکیں اور اگر آپ ہمیں انسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے بہت بہت دعاویں یاد رکھے اللہ حافظ